زمین پہ موجود ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق لیکن انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں عام انسانوں سے ان کا رابطہ ممکن نہیں ہے اور ایک انتظار کی کیفیت ہے کہ وہ انتظار ختم ہو اور بالاخر اس زمین پہ تمام تر انسانیت جو ہے وہ صدیوں سے جو خواب دیکھا ہے انسان نے وہ شرمندہ تعبیر ہو تو اس حجت الہی کے ظہور کے ہم سب انسان جو ہیں وہ منتظر ہیں البتہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق کسی ایک ایسے مستقبل کا خواہش مند ہے اور اس نے خواب دیکھا ہوا ہے کہ جس مستقبل میں انسان کو زمین پہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور انسان کی جو خلقت ہے اور اس کا جو حدف ہے انسان اس کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ گامزن ہوگا ہم بھی جب کہتے ہیں کہ حجت الہی کا ظہور ہوگا تو اس مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری مراد کیا ہے ہماری مراد فقط ایک شخصیت کا ایک شخص کا ایک نیک انسان کا ظاہر ہونا نہیں ہے بلکہ اللہ کی آخری حجت کے ظہور کا معنی در حقیقت اسلام کے اور دین کے اور اس آسمانی اور ملکوتی پیغام کے کامل ترین ظہور کا زمانہ ہے بے الفاظ دیگر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا معنی دین کی حقیقت کا ظہور ہے دین کے تمام تر مفاہیم کا ظہور ہے دین کے اور آسمانی پیغام کی اس ساری نورانیت کو ظاہر کرنے کا ظمانہ ہے جس کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے کوششیں کی اور ابھی تک انسان آمادہ اور تیار نہیں ہوا کہ اس نورانی پیغام کی حقیقت کو سمجھے اور اس سے واقعا انسان اپنی دنیا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے درست سعادت کا سامان فراہم کر سکے اپنے لیے ظہور حجت حجت کے ظہور کا معنی در حقیقت اقل کا ظہور ہے دلیل کا ظہور ہے برہان کا ظہور ہے آرگیومنٹ کا ریزننگ کا ظہور ہے در حقیقت ہے انسان کے شعور اقل بصیرت حکمت دانش اور بینائی کا ظہور ہے در حقیقت جو ہے وہ پاکیزگی کا ظہور ہے ظہور حجت کا معنی تہارت کا ظہور ہے ظہور حجت کا معنی عدالت کا ظہور ہے ظہور حجت کا معنی علم کا ظہور ہے ظہور حجت کا معنی جو ہے وہ آسمانی قانون کی نورانیت کا ظہور ہے ظہور حجت کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے ظہور حجت یعنی زمین پہ عدل ایمان تقوی پاکیزگی تہارت عمل صالح نیکیاں اور ان چیزوں کا ظہور ہے ظہور حجت کا معنی جو ہے وہ در حقیقت انسانی شرف اور اس کے مقام اور اس کے شرف اور اس کی زد کی سربلندی کا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں انسان واقعاً اپنے حقیقی شرف کو اور اپنے حقیقی مقام کو پا سکے گا اللہ نے انسان ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَ بَنِي آدَمْ بَنِي آدَمْ کو ہم نے جو کرامت بخشی ہے اور جو فضیلت اس کو وَفَضَّلَّهُمَ لَا كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا یہ جو کرامت اور فضیلت ہے اس کا ظہور ہے در حقیقت انسانی شرف کا ظہور ہے یہ بات بہت واضح انداز سے سمجھنے کے ضرورت ہے اور یہ بار بار ہم تقرار بھی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اس عالمی الہی قیادت کے حوالے سے انسانوں کے ذہن تیار ہوں انسان اپنے آپ کو عمادہ کریں کہ خداوند عالم کے خزانے سے وہ جو آخری قائد آئے گا الہی قائد آسمانی قائد تو وہ کیا لے کر آئے گا در حقیقت اس کا پیغام کیا ہے کچھ یہاں تصورات ایسے بھی ہیں جو مشہور کیے گئے ہیں یا ہو گئے ہیں وہ تصورات درست نہیں ہیں حقیقت میں اس الہی انسان کے آنے کا معنی یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں قرآنی معنی اسلامی اور دینی مفہوم یہی ہے کہ حضرت کے آنے کے بعد انسانی شرف انسانی عزت انسانی وقار انسانی کرامت میں اضافہ ہوگا تقوی کی نورانیت کو انسان سنجھے گا عدالت کی حقیقت کو انسان درکھ کرے گا علم کو انسان سنجھے گا شعور کی بالیدگی کا زمانہ ہوگا انسان واقعا زمین سے نکل کر فضاؤں کی طرف پرواز کرنے کے قابل ہو جائے گا انسان کا رابطہ عالم ملکوت سے عالم بالا سے عالم نورانیت سے انسان کا رابطہ ممکن ہوگا انسان فرشتوں سے عم کلام ہونے کے قابل ہو جائے گا انسان ظلم سے کفر سے نجات پائے گا کفر و شرک کی بنیادیں خوشک ہو جائیں گے لہذا در حقیقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا معنی جو ہے وہ بہت سری زمین پر بہت بڑی تبدیلیوں کا زمانہ ہے بہت بڑے بڑے تغیرات کا زمانہ ہے اور در حقیقت امام علیہ السلام جیسا کہ بعض روایات میں ہیں یا عطیب عمر جدید یہ بھی روایت ہے یا عطیب دین ان جدید ایک نیا عمر لے کر آئیں گے ایک نیا دین لے کر آئیں گے کیا مراد ہے اس سے اس مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا دین آئے گا وہی دین مصطفیٰ کی حقیقی حصد میں تفسیر سامنے آئے گی یہ آج جو اسلام کی تفسیریں موجود ہیں یہ سب باطل ہو جائیں گے اس لیے کہ امام علیہ السلام جب عقل اور معرفت کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے قرآن کریم کی نورانیت کو ظاہر کریں گے اپنے جد امجد کی تعلیمات کی حقیقت کو ظاہر کریں گے تو ساری تفسیریں جہوں باطل ہو جائیں گی اور وہ حقیقی جو تفسیر ہے جس کو حضرت امام حمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلام میں ناب محمدی قرار دیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا حقیقی اسلام اس کے ظہور کا زمانہ ہے تو جب وہ آئے گا تو قرآن کی حقیقی تفسیر آئے گی ابھی تو قرآن کریم کی حدیثوں کی وہ تفسیر جو کہ افسوسی ہے کہ وہ تفسیر جو انسان کے دنیا کے مفادات کو فائدہ دیتی ہے دین کی وہ ترجمانی جو انسان کے یہ عام انسانوں کے دنیاوی اقتدار کو جو دوام دے وہ دین جو ہے وہ حکمرانوں کو اچھا لگتا ہے یہ حکمرانوں حکومتوں کا سکھایا ہوا دین اور اصل دین جو یہ فرق ہے وہ دین کی وہ تفسیر جس سے بد کردار انسانوں کی حکومت کو جو ہے وہ اس تحکام ملے وہ دین کی تفسیر دورست نہیں ہے دین جو ہے وہ عدالتوں کا پاسبان ہے دین جو ہے وہ کردار کی بلندی کا پاسبان ہے دین جو ہے وہ کردار کی بلندی کا نام ہے یہ نہیں ہے کہ جو آج دین کے نام پہ لوگ دنیا میں حکومت بھی کر رہے ہیں اور دین ہی کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں رہذا امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دین کی حقیقی مفاہیم کو اور اس کی تفسیر کو دین کے معارف کو ظاہر فرمائیں گے زور اور غلبہ دین کی منطق کبھی بھی نہیں رہی دین تلوار کے زور پہ کبھی بھی نہیں پھیلا دین انبیاء کے بلند کردار سے اس کا میسیج انسانوں تک پہنچا ہے یہ ہے دین کا بنیادی میسیج کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ میں تمہارے مقارم اخلاق کو کامل کروں لہذا دین کا اصل جو میسیج ہے وہ یہی میسیج ہے اس میں ظلم نہیں ہے اس میں غلبہ نہیں ہے اس میں دھونس نہیں ہے اس میں دھاندلی نہیں ہے اس میں سختی نہیں ہے اس میں پریشرائز کرنا نہیں ہے اس میں انسانی عقل پہ پڑے ہوئے پردوں کو کھولنا ہے بنیادی طور پہ دلوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو کھولنا ہے دلوں پہ پردے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ گناہ کے پردے ہیں جس کی وجہ سے انسان کائنات کی حقیقتوں کو بھی درک نہیں کر سکتا انسان جو ہے وہ سارے بدیہی امور کو بھی سمجھنے سے قاسر ہوتا ہے پردگار سے واقعہ دعا ہے کہ ہمیں طاقت دے تاکہ ہمارا قلب و نظر ہمارا ضمیر ہماری ہمارا باطن جو ہے وہ اتنا پاک ہوتا تاکہ ہم دین کی پاکیزہ حقیقت کو درک کر سکیں دین کی پاکیزگی کو درک کر سکیں دین کی تہارت کو درک کر سکیں اور پھر انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جس مقصد کے لیے خلق ہوا ہے وہ مقصد بہت ہی بالتر ہے وہ مقصد اس کائنات سے بھی وسیطہ رہے اور وہ بڑی خوبصورت آیہ مجیدہ ہے جس کا اظہار ہم اکثر کرتے ہیں انسان کی اصل منزل جو ہے وہ اس کائنات کا خالق ہے اس کائنات کی جو اصل حقیقت ہے اس کائنات کا جو اصل حسن جمال کا جو مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے کائنات کی باطنی حقیقتیں جو ہے وہ بہت ہی بالتر ہیں تو ظہورِ حجت کا معنی یہی ہے کہ ہم ایک ایسے زمانے کا ظہور کرتے ہیں جس زمانے کو عقل کا زمانہ علم کا زمانہ حقیقتوں کا زمانہ اسرار کے کھلنے کا زمانہ طہارتوں کا زمانہ عدالت کا زمانہ انسان کی پاکیزگی اور ذہنی بالیدگی کا زمانہ انسانی شعور اور اجراع کی بلندی اور ترقی کا زمانہ یہ مراد ہے سسٹم کا زمانہ وہ زمانہ جس میں جس میں انسان کو واقعاً حقیقی نظام ملے گا وہ نظام معاشی بھی ہے وہ نظام سماجی بھی ہے وہ نظام تمدن کی بات بھی کرتا ہے وہ نظام انسانوں کو انسانوں کو انسانوں سے رابطے کا میسج دیتا ہے وہ نظام جس میں واقعاً انسان ایک دوسرے کے قریب رہ سکتے ہیں وہ نظام جس میں کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے وہ نظام جس میں انسان واقعاً ترقی کرے یعنی وہ وہ زمانہ جس میں انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اس قابل بنا سکے کہ اس کائنات میں واقعا پرواز کر سکے انسان جو ہے وہ خداوند عالم کی ذات سے اپنا رابطہ جو ہے وہ قوی اور مستحکم کر سکے اور جو رکاوٹیں ہیں اس میں ظلم اور کفر اور شرک اور بے عدالتی اور بے انصافی یہ ساری رکاوٹیں ہیں اس زمانے کے ظہور کے حوالے سے لہذا ہمیں اس طور سے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرنا ہے ایک اگلا جو نقطہ ہے جو تھوڑا سا بھی بحث کرنا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے کہ امام زمانہ در حقیقت انبیاء علیہ السلام کی تمام تر محنتوں کا نچوڑ اور تمام تر علم کا مظہر بن کر جا وہ تشریف لائیں گے اور وہ لوگ جو انبیاء کا انکار کرتے رہے انسانی تاریخ میں وہ دیکھیں گے کہ آج وہ حقیقتیں سامنے کھل کے آگئی ہیں لہذا ہماری روایات میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہے ثابت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام بہت سارے انبیاء کی خصوصیات اور ان کے ان کے عصاف کے ساتھ وہ مشابہ ہیں تو وہ شباہت بھی بہت خوبصورت ہے مطالب ہیں اس کے اندر تو آج کچھ مطالب جو ہے وہ حضرتِ آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہم بحث کریں گے اور آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ نے قرآن کریم نے جو پیان فرمایا ہے وہ واقعہ نے انسان کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا راہنما واقعہ ہے قرآن کریم کی سیرتِ طیبہ یہی ہے کہ قرآن کریم نے قلیات بحث فرمائے ہیں اصول بیان کی ہیں بنیادی طور پر کوئی ایک واقعہ بھی کافی ہے دین کے سارے نظام کو سمجھنے کے لیے دین کے اصل میسج کو درک کرنے کے لیے وہ ایک واقعہ ہی کافی ہے یا ایک جہت ہی کافی ہے کہ جو قرآن کریم نے بیان فرما دی ہے تو اس حوالے سے حضرتِ آدم علیہ السلام سے بعض شباحتیں جہاں وہ مولا مہدی صلوات اللہ علیہ کی ہیں اس میں ایک شباحت جہاں وہ اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پہ جہاں وہ اپنا خلیفہ قرار دینے والا ہوں اور باقی تفصیل بھی موجود ہے کہ جب میں بنا لوں اس میں روح پھونک دوں تو پھر جہاں وہ فقعو لہو ساجدین تو اس کے حضور جہاں وہ سجدہ کرنا بہت بڑا میسیج ہے اس ساری ساری گفتگو میں اس ساری نورانی گفتگو میں جو اس عالم میں ہوئی اللہ نے اپنی مخلوق حضرت مخلوق جہاں وہ پرشتوں سے جہاں وہ ارشاد فرمایا تو پہلا نقطہ جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ نے اپنی زمین پہ خلافت کا اعلان فرمایا ہے یعنی نظام خلافت کا گویا آغاز ہوا جناب آدم علیہ السلام کی خلقت سے جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا تو اللہ کی خلافت کے نظام کو اگر سمجھنا چاہیں تو آدم علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم نے جن باریکیوں سے جن عذابیوں سے بیان کیا ہے تو بہت واضح ہے خلافت الہیہ کے نظام کو انسان سمجھ سکتا ہے تو اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ زمین پہ آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں اور یہ خلیفہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد عام انسانوں کا جو نظام ہوتا ہے کہ کوئی انسان انسان کا خلیفہ ہے اس سے بالاتر ہے یہ بحث اللہ کا خلیفہ اور اس باز علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہوئی اصاف الہی کے خلافت ہے کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ زمین پہ اللہ کے اصاف کا خلیفہ قرار پائے اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پروردگار ارشاد فرمائے کہ میں جب آدم کو بنا لوں تو فرشتوں سے فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو بالاخر وہ فضیلت کا کون سا زاویہ ہے کہ فرشتے جو اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں فرشتے جو اللہ کے باز اصاف کے مظہر ہیں وہ سارے فرشتے جو ہے وہ آدم جیسی ہستی کے سامنے جھک جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی فضیلت مسلم ہے فرشتوں سے اور وہ اس سے مراد بھی اصاف الہی کی خلافت ہے تو ایسے نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی اور وجہ سے مسجود ملائکہ جو ہے وہ قرار پایا تو اللہ تعالیٰ نے پروردگار نے جب انسانوں کو ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے وہ اس کو سجدہ کرنا تو سجدے میں بھی ایک بات سمجھنے والی ہے کہ آدم کو سجدہ نہیں تھا اللہ ہی کو سجدہ تھا اللہ کی اطاعت میں آدم کے سامنے خدا کے حضور سجدہ تھا گویا بے الفاظ دیگر یوں سمجھ لیں جیسے انسانوں کے لئے اللہ نے قابت اللہ کو مطاف قرار دیا اپنی عبادت کے لئے اسی طرح آدم علیہ السلام کعبہ قرار پائے فرشتوں کے لئے اللہ کی عبادت اور اطاعت کو ادا کرنے کے لئے بہرانے تو یہ چھوٹا رتبہ نہیں ہے جناب آدم علیہ السلام کو جو میسر آیا تو گفتگو جاری رہے گی یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہے تو حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقی